آپ دیکھ رہی ہے تیز خبر نیوز سب سے پہلے سب سے تیز آپ کو بتاتے چلیں بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن کے زیرے تمام لاہور ہائی کورٹ بار کے ڈیموکریٹک لون نے کینیڈا کی ایک سو پچاس من سالگیرہ کی تقریب کا انقاد کیا گیا جس کے ستارت امتیاز رشید قریشی چیئرمین بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن نے کی جس میں غلام اللہ خان جوئیہ ایڈوکیٹ چودری زبیر احمد فاروق ایڈوکیٹ، حمد وحید قریشی ایڈوکیٹ، کاشف محمود سلمانی ایڈوکیٹ مرزا آمیر ایڈوکیٹ، ڈاکٹر شاہد نصیر، حاجی مشتاق احمد ایڈوکیٹ، فاجہ اظہر مجید، سیٹ بشیر احمد اور دیگر نے شرکت کی مکررین نے اپنے خطاب میں پاکستانی عوام کی طرف سے کینیڈا کی عوام کو مبارک بات پیش کی اور ایک قرارداد منظور کی کہ پاکستان اور کینیڈا کا آپس میں گہرا رشتہ ہے اس لیے پاکستان اور کینیڈا کے سینئر شہروں کو ویزا فری کیا جائے پاکستان اور کینیڈا کے وزیر آزم نے 1974 میں ایک طریقی معایدہ کیا تھا جس روح سے پاکستان اور کینیڈا کے شہری دبل نشنیلٹی رکھ سکتے ہیں